السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز قلبہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی افاظت میں رکھیں ہم سبق شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ سبق کا پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے ربی اثر و لا تأثر و تمم بالخیر و بکا نسدائین یا فتح یا فتح یا فتح جی کتابیں کھولیجئے ہم اس سے پہلے ادر سوسانی کلمہ کلام مفرد اور مرکب کے مطالق اس کی تاریخ اور اس کی اقسام پڑھ چکے ہیں سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ تھوڑا عیادہ کر لیتے ہیں اشتہ سبق کا جی بتائیے گا یہ لفظ کی عربی میں کیا تاریخ ہے جی لفظ کی تاریخ ہے اللفظ ما یتلفظو بھی پھر ہم نے اس کی کتنی اقسام پڑی تھیں جی اس کی دو اقسام تھی لفظ محمل اور لفظ مستعمل اور لفظ مستعمل کا دوسرا نام کیا ہے جی بلکل درست کلمہ اور پھر ہم نے اس کی دو اقسام پڑی ہیں مفرد اور مرکب مفرد کی کیا تاریخ تھی جی بلکل درست ایک لفظ ہے اور اس کا ایک ہی مانا ہو ایک لفظ ایک مانا اور مرکب جی دو یا دو سے زیادت الفاظ ہو اسے مرکب کہتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا جدہ مانا ہو دو یا دو سے زیادت الفاظ اور ہر ایک کا اپنا جدہ مانا ہو یہ ہم دیکھتے ہیں اس کو جی یہاں دیکھئے کلمہ کے مطلق وہی تاریخ جو ہم نے پڑی تھی کہ وہ با مانا لفظ ہے اور اکیلا ہے اسی طرح اس کے بعد کلمہ کی تاریخ کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو اس کا ایک لفظ ہو اور ایک مانا ہو وہی تاریخ ہے جو یہاں اوپر ذکر کی گئی ہے اس کی دو اقسام ہیں مفرد اور مرکب مفرد چونکہ کلمہ کی قسم ہے تو لہٰذا اس کی تاریخ جو یہاں ذکر کی گئی ہے اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے مفرد اور کلمہ یہ ایک ہی چیز ہے ان کی ایک ہی تاریخ ہے یہ لکھا ہے ایک ہی تاریخ ہے اس کی تاریخ میں فرق نہیں ہے مرکب وہ ہوتا ہے جس میں دو یا دو سے زائد کلمات ہوں ہم پڑھ چکے ہیں اس کی دو دشتہ سبب میں بہت تفصیل پڑی تھی مرکب کی اقسام ناکس اور تام آپ پتہئے کہ مرکب ناکس کو ناکس کیوں کہتے ہیں جی بلکل درست مرکب ناکس کو اس وجہ سے ناکس کہتے ہیں کہ سننے والے کو مکمل بات سمجھ نہیں آتی اب اس کی ہم نے کچھ مثالیں دیکھی تھیں دیکھئے ناکس کی مثال اچھا کلم اب اچھا کلم ہے لیکن سننے والے کو یہ بات پوری سمجھ نہیں آئے گی کہ اچھے کلم کو کیا ہوا خرید لیا گم ہو گیا کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی بڑی کتاب اسی طرح جاہل انسان مرکب تام جس میں سننے والے کو مکمل بات سمجھ آ جاتی ہے اس میں ایک مثال جیسے میرا گھر قریب ہے بلال کہاں ہے پانی لاؤ یہاں مت بیٹھو اب یہ مختلف جملے ہیں مثلا پہلا جملہ خبر ہے یہ والا جملہ خبر دی گئی ہے اس جملے میں بھی خبر دی گئی ہے اس میں سوال پوچھا گیا ہے اور اس میں عمر دیا گیا ہے اس میں ایک بات سے منع کیا گیا ہے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے اور اس میں ایک خواہش کا اظہار ہے بہرحال کچھ بھی ہو خبر ہو سوال ہو عمر ہو نہیں ہو خواہش کا اظہار ہو یہ سب مرکب تام کی اقسام ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سننے والے کو مکمل بات سمجھ آ جاتی ہے اس کی مثالیں یہاں جو کتاب میں ذکر کی گئی ہیں مثال دیکھیں البستان جمیلن باغ خوبصورت ہے بہت ممکن ہے کہ آپ سے جو بنا پوچھنا چاہ رہا ہے وہ باغ کے مطالب پوچھنا چاہ رہا ہے کہ فلاں باغ کیسا ہے تو جب آپ اس کو بتا دیں گے کہ باغ خوبصورت ہے تو اس کو اس کا اس سوال کا جواب مل جائے گا اس کو ایک بات فلو ہو جائے گی اسی طرح یہ دوسری مسئل یہاں تو ایک حکم ہے اور اس کے مطابق مخاطب عمل کرے گا جی آج ہم اس سبق میں کلام یا جملہ کی تاریخ پڑھیں گے اب یہ دیکھئے جو ہیڈنگ دی گئی ہے تاریخ الکلامی اویل جملہ تی تو یہ درمیان میں حرف لکھا ہے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو الفاظ کے درمیان اگر واو آجائے تو وہ جمع کرنے کے لئے آتا ہے اس کی مثال ذکر کی تھی جیسے زیدن و خالدن تو زید اور خالد کے درمیان جو واو آیا ہے وہ اس کی مثال بنتی تھی جمع کرنے کے لئے اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں جی تو واو جمع کیلئے آتا ہے اب یہاں دیکھئے گا جیسے یہاں دیکھیں اس کی مثال پہلے بھی ذکر کی جیسے زیدن و خالدن زید اور خالد لیکن یہی جب لفظ او آئے گا تو اس کا معنی ہوگا یا کلام یا جملہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام اور جملہ ایک ہی چیز ہے اس وجہ سے جب اس کی تعریف کی گئی کلام یا جملہ وہ ہے جو دو یا دو سے زائد کلمات سے بنا ہو اور اس کے معنی مفید ہوں مستقل ہوں مستقل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی بیان کرنے کے لیے مستقل کا مطلب ہے اس کا معنی بیان کرنے کے لیے اس کو کسی اور لفظ کی ضرورت نہ پڑے تو خود بزاتے خود اس کا ایک معنی ہو پھر آگے اس کا جدول بیان کی ہے جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا لفظ لفظ وہ ہے محمل محمل اس کی دو اقسام تھی محمل اور مستامل محمل وہ لفظ ہے جس کے کوئی معنی نہیں تھے اور مستامل جس کے متعلق خواہد بیان ہوں گے جس کی تفصیل ہوگی جو بامانہ لفظ ہوگا اس میں ایک قسم مفرد ہے اور ایک مرقب مفرد وہ کہ ایک لفظ اور ایک ہی معنی اس کی مثالیں ہم نے کل بہت سی پڑھی ہیں جتنی چیزوں کے نام ہے یہ مفرد کی اور کلمہ کی قسمیں بنتی ہیں جیسے جیسے کتاب کلم گھر ڈیکس مکتب کچھ بھی اسی طرح مرقب اس کی دو اقسام تھی مرقب میں تاریخ یہ پڑی تھی جس میں دو یا دو سے زائد کلمات ہوں پھر اس کی لازم بات ہے کہ وہ دو یا دو سے زائد کلمات وہ مکمل بات ہوگی یا مکمل بات نہیں ہوگی مکمل بات نہیں ہوگی تو وہ ناکس اگر مکمل بات ہوگی تو کلام یا جملہ ناکس کے لفظ سے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے اندر نقصان ہے اس کے اندر نقص ہے نقص کیا ہے کہ مخاطب کو بات ہی نہ سمجھائے تو جب اگلے مخاطب کو سننے والے کو کوئی بات نہ سمجھائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات میں اس بات کا کوئی مخاطب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی نقص ہے کوئی نقصان ہے اس کے مقابلے میں تام ہے اس کو کلام بھی کہتے ہیں یا جملہ بھی کہتے ہیں اس سے مخاطب کو فائدہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو مفید کہتے ہیں مستقل جملہ کہتے ہیں تو یہ مرکب کی اقسام ہو گئی مرکب ناقص اور مرکب تام ہم اس کی کل مثالیں کل ہم جو دیکھ رہے تھے اس مثالوں میں دیکھیں اگر مرکب ناقص تو بعض اوقات نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے یعنی اگلے آدمی کو سننے والے کو پرشان کر دیتا ہے جیسے دیکھئے آپ گھر جاتے ہیں آپ گھر میں امی کو کہتے ہیں امی میرا بڑا بھائی اتنا ہی جملہ بولتے ہیں تو اب یہ دیکھیں اس کا بھی ایک مستقل معنی ہے بڑا یہ بھی اس کا مستقل معنی بھائی کا بھی لیکن اس کو جملے کو سنن کے آپ کی والدہ پرشان ہو جائیں گی کہ کیا ہوگا اس کو مثلا وہ آپ کے ساتھ سکول میں تھا اور ابھی گھر نہیں پہنچا تو وہ پرشان ہوگی آج سکول میں یا میری کتاب یہ تینوں جملے ناقص ہیں اس کا نقص سامنے سمجھ آ رہا ہے اس کے مقابلے میں جو دوسرے جملے ہیں جو مرکبے مرکبے تام کی ہم نے مثالیں پڑی تھی وہ جیسے زیادہ آ گیا خبر سنتے ہی آدمی کو اتمنان ہوگا یہ میری کتاب ہے یا کھانا کھاؤ تم کہاں جا رہے ہو کاش آج چھٹی ہوتی تو یہ مثالیں ہیں مرکبے تام کی تو مرکبے تام کی مزید آپ مثالیں لکھیں بھی بنائیں بھی ایسے جملے تلاش کریں جو مرکبے تام کے ہوں مرکبے ناقص کے ہوں تو ہم انشاءاللہ اس کو یا اس کو ہم ایک دفعہ دورا لیتے ہیں اور پھر آپ اس کو ایک دو دفعہ سنیں جو تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا کلمہ کی تعریف اس لفظ کو کہتے ہیں جس میں ایک لفظ ایک معنی مفرد اور کلمہ ایک ہی چیز ہے اس وجہ سے کلمہ کی یہاں اس جگہ پر بھی اس جگہ پر بھی ایک ہی تعریف کی گئی ہے مرکب میں دو سے یا دو یا دو سے زائد کلمات ہوتے ہیں اور اس کی دو اقسام تھی ناقص اور تام ناقص جس سے سننے والے کو کوئی بات سمجھ نہ آئے اس کے مقابلے میں تام ہے جس میں سننے والے کو جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو مکمل بات سمجھ آجئے کسی بھی قسم کے جملہ ہو سکتا ہے خبریہ ہو سکتی ہے کوئی حکم لگا سکتی ہے خواہش ہو سکتی ہے ابھی ہم نے اس کی ساری مثالیں پڑھی ہیں اس کے بعد یہ اس کا جدول دیا گیا لفظ اس کی تاریخ ہم کال پڑھ چکے ہیں اس کی دو اقسام محمل مستامل پھر مستامل یہ محمل بے مطلق تو کوئی بحث نہیں ہوگی اور مستامل کے مطلق بحث ہوگی مفرط مرقب اور پھر مرقب کی دو اقسام مرقب ناقص اور تام اب آپ نے کلمہ مرقب اور کلام اس کی تاریخ سبانی یاد کرنی ہے آپ کو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ سبانی یاد ہوگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ ایک دفعہ یا دو دفعہ دھرائیں گے تو آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ